اب یہ پانچویں حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہ کی حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم حدثن المسعودی عن عثمان ابن مسلم ابن حرمز ان نافع ابن جبیر ابن متعمن ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امام تلمیزی کہ یہ حدیث ہم کو امام محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے سنائی وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی ابو نعیم نے وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی مسعودی نے وہ روایت کرتے ہیں عثمان ابن مسلم ابن حرمز سے وہ حضرت نافع ابن جبیر ابن متعمن سے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الكریم سے فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قطقے شخصن القفین والقدمائین آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے کچھ لوگوں کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں رگیں پھولی پھولی یا ہڈیاں ابری ابری یہ حکیلی میں بھی گوشت کم جیسے ہمارا سمجھ لیجئے تو ایسے اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی لیکن جب یہ گوشت بھرا ہوگا دونوں طرف تو اس وقت اس میں کہیں بھی کوئی شکن اور نسوں کا ابحار ہڈیوں کا تناؤ کہیں نظر نہیں آئے گا اور پھر ہاتھ جب چھوا جائے گا تو اس میں نرمی محسوس ہوگی سمجھ میں آئی بات تو یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں مصافحہ کرنے میں جو آدمی کو ایک کشش محسوس ہوتی ہے ہاتھ کی لذت کی وہ بھی پائی جاتی ہے تو اسی طرح پاؤں کے بھی حال ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی رگیں یا ہڈیوں کے مد و جدر ابرے ہوتے ہیں گوشت کی کبھی کی وجہ سے تو اختصار کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ گوشت سے بھرے ہوئے دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے یعنی خوبصورتی سے لبریز تھے اور زخم الرعس سر مبارک شاندار تھا یعنی جسم مبارک کے اعتبار سے تھا بڑا تھا سر مبارک آپ کا بڑا تھا سر بڑا سردار کا مثل مشہور ہے تو سر کی بڑائی سے آپ کی قوت عقل اور آپ کے علم و شعور کا پتا چلتا ہے فرماتے ہیں کہ زخم کرادیس کرادیس کردوس کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں کلائیوں اور یہ گٹوں گٹنوں ٹخنوں وغیرہ کی یہ جوڑ جو ہوتے ہیں ان جوڑوں کی ہڈیوں میں یہ جوڑ موٹے ہوں یہ تو اس سے یہ مضبوط ہوتا ہے گٹنا اگر دبلہ ہو جائے تو یہ کمزور ہوگا ٹخنے اگر سمٹ جائیں تو یہ کمزور ہوں گے اور اس کے علاوہ اس میں خوبصورتی بھی منتفی ہوگی تو فرماتے ہیں کہ جوڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے موٹے اُبھرے ہوئے تھے ان میں اُبھار تھا یعنی خوب طاقتور طویل المصربات مصربہ یہ رومے کا ایک جال ہوتا ہے یہ بال رومے ہوتے ہیں یہ سینے کے اندر جو یہ نالی اوپر ہوتی ہے ناف تک ایک نالی آتی ہے تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موہ مبارک کی ایک لکیر تھی تو وہ ایسی جیسے کہ کوئی ایک بھری ہوئی شاخ نظر آوے ایسی خوبصورت تھی لکیر فرماتے ہیں طویل المصربات کہ حضور کی یہ نالی کے موہ مبارک بہت طوی لمبے ایسے ناف سے لے کر یہاں تک معلوم ہوتے فرماتے ہیں اذا مشا تکف اتکف ان جب آپ چلتے تھے تو سختی سے قدم اٹھاتے اس میں ایسا نہیں کہ بہت نذاکت دکھاتے ہوں تکلف نہ تھا بلکہ شجاعت کے ساتھ آپ قدم اٹھاتے اور پھر چلنے کا انداز کیا تھا تو فرماتے ہیں جیسے جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہوں سمجھ میں آیا کہ جب آدمی ایسے آتا ہے اوپر سے تو قدم اس کے جھکے سے اٹھتے ہیں اور پھر اسی حساب سے رکھتا جاتا تو اب چلنے میں آپ کے یہ قیفیت نہ تھی کہ ایسے ایسے نائیں بائیں جھولتے ہوں یا آگے پیچھے اس طرح سے زیادہ جھومتے ہوں یہ قیفیت نہیں بلکہ جیسے اترنے والا پوری مطانت کے ساتھ سیدھا اترتا چلا جاتا ہے اور اس میں کہیں اپنے جسم کو وہ تھرکنے نہیں دیتا وہ قیفیت تھی آپ کے چلنے میں ہر وقت تو بہت مطانت کے ساتھ آپ چلتے اور چال میں شجاعت و دلیری کا انداز ظاہر ہوتا اور وقار بھی اس سے کھلتا فرماتے ہیں لم ارا قبل ہو ولا بعد ہو مثل ہو حضور کے پہلے یا حضور کے بعد میں نے حضور کے جیسا کسی کو نہ پایا جیسا کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قل لبت مشارق الارض و مغارب بہا فلم اجد مثل لکا یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب الٹ پلٹ کے دیکھا آفا قہا گردید لیکن تو چیزیں دی گری بسیار خوبا دی دام لیکن تو چیزیں دی گری اسی کو اللہ حضرت نے کہا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے جیسا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا سبحان سبحان جلی